بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میری آج کی جو گفتگو ہوگی وہ ریاست بنام دو سو کیس ہوگی دو سو نام ہے دو سو کیس نہیں ہے یہ ابھی میں نے چند دن پہلے جو تھی مولوی تمیز الدین والی کیس والی مشہور میرا یہ خواہش ہے کہ میں جتنے بھی مشہور کیسز ہیں ان کے اوپر ویڈیوز جو ہے نوہ بناتا رہوں تاکہ لا جاننے کے خواہش بند اور لا کے طالب علم اور مقابلے کے امتحان میں بیٹھے والے جو احباب ہیں وہ اس سے استفادہ کریں پاکستان کی دستوری تاریخ میں ایک اہم فیصلہ جس نے آنے والے دور میں جو بھی طالع ازمہ آتے رہے ان کے لیے راستہ کھول دیا وطن عزیز کو وطن عزیز کی عوام کو معاشی سماجی سیاسی عمرانی اور مذہبی آزادی حاصل کرنے کے لیے کہ اس لیے وطن عزیز کو حاصل کیا گیا تھا کہ عوام کو معاشی سماجی سیاسی اور مذہبی اور عمرانی آزادی حاصل ہوگی اس مقصد کو یکسر فراموش کر دیا گیا قیام پاکستان کی فوراں بعد حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی وفات سے اقتدار کی غلام گردشوں میں وہ گمسان کا رن پڑا کہ سیاسی ناکبت اندیشی نے ملک کو ایک ایسے منحوس چکر میں پھنسا دیا کہ خدا کی پناہ مولوی تمیز الدین کے کیس میں جو نظریہ ضرورت اجاد کیا گیا اس کی پرورش کے لیے انیس سو چھپن کا آئین نافذ ہوا اس میں بھی متلک الانانیت کو ڈکٹیٹرشپ کو دوام ملا اور فروغ ملا جب سکندر مرزا نے ملک میں پہلا مارشلہ لگایا اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا یوں ملک کو بھرانوں سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا اب آتے ہیں ہم دو سو کیس کی جو دو سو ہے اس کیس کی فیکٹس کی طرف آتے ہیں ایوب خان کے مارشلہ کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ملک کو انیس سو چھپن کے آئین کے تحت ہی چلایا جائے گا اس کے ساتھ ہی ملک میں اعلیٰ عدالتوں کے اختیارات بھی بحال کر دیئے گئے جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ انتظامیہ جو ہے وہ فرنٹیر ریگولیشن ایکٹ نائنٹین زیرو ون کے تحت فوجداری مقدمات جرگے کو بھیجنے کی مجاز ہے ہوا یوں کہ دو سو کو قتل کے کیس میں جرگے نے سزا دی دو سو اور اس کے لوائکین نے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس لیے چیلنج کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مغربی پاکستان کا ہائی کورٹ کا بینٹس تھا دو سو کی رٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ جرگے کو جو مقدمات فویداری نویت کے بھیجے جا رہے ہیں وہ غیر قنونی وغیر آئینی ہیں دو سو وغیرہ کا یہ موقف تھا کہ دستور پاکستان انیس سو چھپن کے آرٹیکل چار کے تحت ایسے تمام جرگے غیر قنونی وغیر آئینی ہیں کیونکہ ان میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے اور جرنل عیوب خان کے مارشلہ نے آئین کو پامال کر کے حکم دیا ہے کہ یہ مقدمات جرگے کو ہی بھیجے جائیں جرنل عیوب خان کو یہ حکم جاری کرنے کا اختیار نہ تھا دو سو مغیرہ کا یہ موقف تھا کہ چونکہ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں اس لیے ان کو پاکستانی آئین اور قنون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے نہ کہ غلامی کے دور کے قانون فرنٹیر ریگولیشن نائنٹین زیرو ون کے قانون کے تحت چلایا جائے مارشلہ کے نفاظ کے بعد اعلیٰ کے اختیارات بحال کر دیے گے ان حالات میں مقامی قوانین کی حیثیت کیا ہے ریاست نے یہ بات اٹھائی کہ آئین کے اندر مقامی قوانین جو رائجن وقت ہے ان کو بحال اور موثر رکھا گیا ہے ان کو چھیڑا نہیں گیا دوسری بات ریاست نہیں ہے اس کیس میں یہ اٹھائی کہ فویداری مقدمات جرگے کو بھیجے جا سکتے ہیں اور یہ بھی موقف ریاست نے اٹھایا کہ انتظامیہ کی جانب سے ایف آر اے قانون کے تحت انتظامیہ کی جانب سے فویداری مقدمات جرگے کو بھیجا جانا جو ہے وہ جائز ہے دوستو عدالت اعلیہ نے دوسو کا اور ریاست کا یعنی سرکار کا موقف سننے کے بعد دوسو کے حق میں فیصلہ سنا دیا دوسو کے حق میں جو فیصلہ آیا اس کے تین نقاط تھے پہلی بات یہ کہ فویداری مقدمات جرگے کو نہیں بھیجے جا سکتے کیونکہ ایسا کیا جانا اس وقت پاکستان میں جو رائج دستور تھا کانسٹیٹوشن تھا انیس سو چھپن کا اس کے آرٹیکل چار کی خلاورزی ہے دوسری بات یہ کہ جنرل ایوب خان نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تیسری اہم بات یہ کہ جرگے کا سٹیٹس غیر قانونی ہے اور اس وقت کا رائج جو کانسٹیٹوشن آ پاکستان تھا آئین پاکستان تھا انیس سو چھپن کا اس کے آرٹیکل چار کی خلاورزی ہے دوسو کے حق میں جب فیصلہ آیا تو ریاست اپیل میں سپریم کورٹ میں چلی گئی سپریم کورٹ نے پھر وحی کیا جو مولوی تمیز الدین کیس میں کیا گیا کہ مطلق علانیت کو جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سر پر جو ہے وہ برقرار رکھا گیا سرکار نے اپیل میں جو موقف اختیار کیا اس کے تین اہم نقاط یہ تھے سرکار نے موقف اختیار کیا کہ فائداری مقدمات جرگے کو بھیجے جا سکتے ہیں دوسرا موقف جو سرکار نے اختیار کیا تھا کہ رائج الوقت قوانین جو ہیں وہ موسر ہیں تیسرا موقف جو سرکار نے اختیار کیا کہ جو باقیات اور قوانین کی سریعن خلاورزی عدالت عالیہ نے کیا ہے جو دوسو کے حق میں فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا دوسو کے حق میں جو فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا اور سرکار کی اپیل کو منظور کر لیا یہ فیٹ ہوئی دوسو کیس کی دوسو اپیل منظور کر لی اور فائداری مقدمات کو جرگے کو بھیجے جانے کا جو مارشللہ ریگولیشن کے تحت حکم تھا وہ اسے قانونی اور درست قرار دے دیا گویا کہ جس کی لٹھی اس کی بہین سے اب دوسو کیس میں جو اصول بنے جو نقاط ہمارے سامنے آتے ہیں چھ ساتھ ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پہلا اصول جو اس سے اخص کیا گیا وہ یہ تھا فائداری مقدمات مارشللہ ریگولیشن فرنٹیر ریگولیشن انتظامیہ کی طرف سے جرگے کو بھیجا جانا غیر آئینی فیل نہیں ہے دوسو کیسے جو ایک اور اصول اخذ ہوا انتظام انیس سو چھپن کے دستور کے مطابق چلایا جا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انیس سو چھپن کے آرٹیکل چار کے تحت جو مقامی قوانین تھے ان کا مارشللہ ریگولیشن کے بعد ان کا کیا سٹیٹس ہوگا دیگر جیسے دیگر جتنے بھی مقامی قوانین تھے ان کو بھی بحال رکھا گیا اور فرنٹیر ریگولیشن کو بھی بحال رکھا گیا کہ یہ بھی ایک مقامی قانون ہے تیسرا جو پرنسپل ڈرائن کیا گیا دوسو کیس سے جو بعد میں آنے والے کیسز میں بھی وہی جس کی لاتھی اس کی بھیانس والا قانون کیا گیا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے بھی سپریم کورٹ کے حکم پر بننے والے تین رکنی سپیشل کورٹ جو بینچ تھا جس میں ایک سپریم کورٹ جس میں ایک ہائی کورٹ کے تین جج تھے ہائی کورٹ لاہور کے ہائی کورٹ سندھ کے اور کے پی کے کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے جو فیصلہ آہ فوجی عمریت کے خلاف مشرف کے حوالے سے دیا تھا اس کو نالینڈ وائڈ قرار دے دیا لاہور کے ہی ایک بینچ نے یہ اسی کا تسلسل ہے تمیز الدین کیس کا اور توسو کیس کا جو اصول وہاں سے وضع ہوئے تھے تو جناب تیسرا اصول جو وضع تھا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل لاہ کا یہ اصول ہے کہ اگر انقلاب کامیاب ہو جائے اور علاقہ اور لوگ وہی رہیں تو اس طرح انقلاب سے برسر اقتدار آنے والی طاقت جائز ہے اور وہ قانونی حکومت بن جاتی ہے دوستو یہ کتنا جو ہے نا وہ اہم نتیجہ اس سے ڈرائیو کیا گیا جو ابھی تک ہماری جو عدالتی تاریخ پر جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہے گویا کہ لوگوں کو امن اور سکون مل گیا اور اس انقلاب کی طاقت جو جنرل یوب خان کی حکومت تھی اسے بھی جائز قرار دے دیا گیا چوتھا اصول جو اخص کیا گیا کہ کامیاب انقلاب دستور بدلنے کا طریقہ جائز قرار دیتا ہے کہ کامیاب اگر انقلاب آگے ہے تو وہ دستور کو بھی بدل سکتا ہے اور آئین کو ابروگیٹ کرنا توڑنا جائز قرار دے دیتا ہے پانچمہ اصول جو ڈرائب کیا گیا کہ کامیاب انقلاب کی صورت میں ملک انقلاب لانے والے سرچشمے کے ذریعے قانون حاصل کر سکتا ہے تو وہ سرچشمہ جو تھے اس وقت جنرل یوب خان تھے سپریم کورٹ نے اس انقلاب کو لگلائز کر دیا چھتا اصول جو ڈرائب کیا گیا وہ یہ کہ فویداری مقدمہ جرگے بھیجنا بلکل آئین کے مطابق ہے کیونکہ ایوب خان ایک ایسی طاقت تھے ایک ایسی آثارٹی تھے ایسے انقلاب کے سرچشمے تھے جو آل ان آل تھے ساتھا اصول جو ڈرائب کیا گیا اخص کیا گیا دوسو کیس سے کہ انقلاب لانے والا سرچشمہ اس کے حکمات کے سامنے عدالتوں کا اختیار سماعت ختم ہو جاتا ہے عدالتیں بے بس ہو جاتی ہیں انقلاب لانے والی آثارٹی ہی وہ سرچشمہ ہے جو کہ سب کچھ کر سکتی ہے تو فرنٹیر ریگولیشن ایکٹ یا آثارٹی ایف آر اے یا ایف آر آئی جو بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رہ ماضی میں یہ لفظ میں نے ایف آر اے بھی پڑھا ہے کہیں جگہ پہ ایف آر آئی بھی پڑھ دی ہے اس حوالے سے اگر کوئی مسکنسپشن ہو جائے تو میں ماذرت چاہتا ہوں دوستو دوسو کیس جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور اس سے جو دتائج اخص کیے گئے ہماری عدلیہ نے اور ہماری عدلیہ میں شریف الدین پیرزادہ جیسے قانونی ماہرین اور بہت بڑے بڑے نام جو بعد میں بن گئے یہ لوگ جو تھے حکمرانوں کو ایسے ٹیکٹس سکھاتے رہے جس سے ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے وہ دوام بکشا جاتا رہا اور دوستو کیس سے یہ ڈرائیو کر لیا گیا اخص کر لیا گیا کہ اگر کامیاب انقلاب ہو گیا ہے امن و سکون ہو گیا ہے تو پھر دو دستور کو جو ایبروگیٹ کیا گیا دستور کو توڑا گیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ جائز ایکٹ کرا دے دیا گیا قانون کے ایک اتنا سا طالب علم ہونے کے ناتے مولوی تمیز الدین کیس میں جس طریقے سے مولوی تمیز الدین نے فائٹ کی اور اس میں بھی ہائی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا لیکن سپریم کورٹ جو اس وقت فیڈل کورٹ تھی اس نے اس کے خلاف فیصلہ دیا دوستو یہ دوستو کیس کے حوالے سے مختصرا میری گفتگو تھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دوستوں میں شیئر کیا کریں کیونکہ قومی زبان اردو میں قانون سے آشنائی کے لیے ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس میں آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بنیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا یوٹیوب چینل سے سبسکرائب فرما لیں پیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں آپ کا فیڈبیک جو کمنٹس کی شکل میں مجھے آتا ہے اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے اور مجھے جو کمیاں کتائیں ہوتی ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کا موقع مل جاتا ہے میرا فون نمبر جو ہے ویٹس ایپ نمبر سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے مجھ سے اگر آپ نے رابطہ کرنے تو آپ اس ویٹس ایپ پر وائس میسج یا میسج لکھ کر بھیج سکتے ہیں کال جو ہے وہ سننا میرے لئے ممکن نہیں ہے اس لیے اس سے معذرت آپ مجھے وائس میسج کریں میں اس کا جواب لازمی دوں گا وائس میسج کے ذریعے لکھ کر بھی کریں گے ویٹس ایپ میسج تو تب بھی اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا آپ کی خدمت میں یہ جو آج کی دو سو کیس کی گفتگو تھی وہ ختم کرتا ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ